ڈراما سریعہ تیرے بین کے اپیسوڈ 47 اور 48 کو بہت ہی چلاکی سے ایڈٹ کرتا ہے اس میں وائس نوٹ ایڈ کر دیئے گئے ان سب کو لگتا تھا کہ جیسے عوام پاگل اور وہ سمجھ نہیں سکیں گے جبکہ سب کو سمجھ آگے کہ کس طرح سے مرتصم کے کریٹر کو سیو کرنے کے لیے اور میریٹل ریپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سب ڈراما رج جایا یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے میریٹل ریپ کو نہیں دکھایا یہ سب سپرپٹ کے ڈیمانڈ تھے اور یہی ڈراما کا کلائمکس ہے اگر یہ سب نہ ہوتا تھا ڈراما میں کلائمکس کیسے آتا آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آپ کو بتاتے چلوں کہ میریٹل ریپ اور مرتصم کی وجہ سے ہی اس ڈرامے کو پسند کیا جاتا تھا دونوں کے رومانس اور کیمسٹری نے ڈرامے کو وہ لیول دیا جو آج سے کبھی بھی کسی ڈرامے کو حاصل نہ ہوا لیکن اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ دو دن تک یہی بار ٹرینڈنگ کرتی رہی کہ تیرے بن شیمون یو شیمون یو کہ کس طرح سے آپ نے اس ڈرامے میں یہ سب کچھ دکھا دیا اور کس طرح سے آپ یہ سب دکھا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہیا کے سینز کو بھی کارڈ دیا گیا یہ بات تو اچھی ہوئی کہ جو کچھ وہ دکھانا چاہتے تھے وہ سب انہوں نے نہیں دکھایا لیکن کہانی کو کافی زیادہ بگاڑ دیا گیا ہے کہ کس طرح سے میرب نے مرتسم کے مو پر تھوک دیا اور کس طرح سے اس پر ہاتھ اٹھا دیا یہاں تک کہ پھر اس ڈرامے کی کہانی کو سنبھالنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ لائیا گیا کس طرح سے میرب نے گھر چھوڑا اور میرب اب کہاں پر جاری ہے اور کیوں جاری ہے کسی کو کچھ کلیر نہیں ہے کہانی میں کیا ہو رہا ہے اور نورہ مقدوم نے کیا لکھا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نورہ مقدوم آخر کیا لکھنا چاہتی تھی یہاں تک کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حیاء نے اپنا کردار کافی اچھے طریقے سے نبھایا لیکن حیاء کے سینز کو کارڈ دینا ہی اس بات کے گواہی دیتا ہے کہ اس ڈرامے میں کچھ غلط ہی دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈائریکٹر پروڈیوسر یہاں تک کہ رائٹر پر بھی کافی زیادہ دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں ہاں میرب اور مرتسم کو ابھی تک لوگ پیار دے رہے ہیں جس طرح سے لوگ ان کو پہلے پیار دیتے تھے لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ حیاء کے سینز کو کارڈ دیا گیا اس کا یہی مطلب ہے کہ کہانی میں کچھ اور تھا اور ہمیں کچھ اور دکھایا گیا ہے لیکن ان دو اپیسوڈ کے بعد آپ کی اپنی کیا پرسنل رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا آپ کی رائے کا انتظار مجھے کومنٹ سیکشن میں رہے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کون سے کریکٹر پر آپ کو سب سے زیادہ غصہ ہے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ